پھرکہ گروہ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر مارزِ وجود میں آتے ہیں جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والے پاک اور ساپ دل لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی صفلی یا سطحی مفاد کی وجہ سے یا کسی کے حسد کی وجہ سے الگ رستہ اختیار نہیں کرتے وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ جو سوادِ عاظم ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہو جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں چلا گیا بلکہ فرمایا شیطان جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے جو بکری الگ ہوتی ہے اجڑ سے تو بھیڑیے اس کو اچک لیتا ہے اگر کوئی الگ ہوگا تفریق کا راستہ ڈھونڈنا نکلے گا پھر شیطان اس کو راستہ دے دے گا پھر نتیجہ یہ ہوگا وہ الگ رو اور الگ فرقہ الگ جماعت بنا کے بیٹھ جائے گا اور جو حقیقی جماعت ہے سوادِ عاظم ہے اس سے وہ بکھر جائے گا اور تفریق تشتت اقتلاف اور باہمی جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر بیٹھے گا اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ مزاج میں صلح جوئی رکھنی چاہیے بات بات پہ بگڑنا ہر بات پہ اقتلاف کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا بعض لوگ اس کو تحقیق کا نام دے کہ ہر وقت ہی جو ہے وہ عجیب کیفیت میں رہتے ہیں بعض کاتھ جماعت کے مفاد کے لیے کوئی چیز چھوڑنی بھی پڑتی ہے جس کو درست سمجھا جاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے آقر کریم نے فرما آئیشہ میرا جی چاہتا ہے کہ کعبت اللہ کی تعمیر طرز ابراہیمی پہ کرو لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ تیری قوم کی اسبیت نہ جاگ پڑے یعنی قریش کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ ہماری خاندانی جو تعمیر ہے اس کو توڑ کے ایک نئی تعمیر انہوں نے سامنے لائی ہے اگرچہ بعد کسی ایک ادھ شخص کے دل میں آتی اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام اس سے بھی بچے کہ کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایسی بات نہ آنے پائے اب یہ کتنی بڑی بات ہے اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو یہ بات بات پہ بگڑنا جگڑنا جنگ و جدر لڑائی اور بہمی تشتر تفتراک اور کیا کچھ ہے اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر مسلمان آج دیکھئے شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم آپس میں جو ہے وہ باہم دستو گرے بان ہیں چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک تھا تیتر ایک بٹیر لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم دونوں کو نقصان ہو گئے کہ چونچ گیا گی اور ایک کی دم جائے گی تو ہم جب امت مسلمہ آپس میں جنگ و جدل کا محول ہی قائم رکھے ہوئے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا یہ ہوگا کہ شام کے اندر جو ظلم ہوا اس سے قبل جو یمن میں ہو رہا ہے اسی طرح برما میں جو کچھ ہوا افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا چھپن ستاون اسلامی ملک اور ہماری یہ حالت بس ہم جغرافیائی الجنوں میں ہیں اس امت کو اس تقسیم میں ڈالا گیا ہے یہ اب بھی بہار عرب پچھلے دنوں میں چلی عرب نیشنلسٹ اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ تاثب اور یہ عرب و عجم کی تقسیم اور یہ سرحدی تقسیم امت مسلمان کے اندر امت کو منتشر رکھنے کے لیے یہ بدھ گھڑے جاتے ہیں تاکہ امت تقسیم رہے تو جب سلطنت عثمانیت توڑی جانے لگی تو اس وقت یہ بات کہی عربوں کا تاثب بھارا جانے لگا اور عربی عجمی کی تقسیم کو ہوا دی گئی تو اس وقت اقوال نے کہی یہ بدھ یعنی قومیت کا بدھ یہ بدھ کے تراشید آئے یہ نئی تہذیب نے یہ بدھ تراش کے ہمیں پوجہ کے لیے دیا ہے کہ اس بدھ کو پوجھو قومیت کا بدھ جب رکھا گیا اور جو ہے وہ عربوں کو ترکوں سے بغاوت کا کہا گیا کہ وہ عجم ہو کے تمہارے اوپر حاکم ہیں اور یہ بدھ تراشا گیا اور عربی اسبیت کو ابھارنے کے لیے اور جغرافیائی تاثب ابھارنے کے لیے اور نسلی تفاخر ابھارنے کے لیے یہ عجمیت کا اور یہ عربیت کی تقسیم کا بدھ یہ قومیت کا بدھ جب تراشا گیا تو اقبال کتنا زیرک شخص تھا اس وقت کہا تھا کہ یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے یہ نئی تہذیب کا تراشا ہوا بدھ ہے اگر اس کی پوجہ پاٹ شروع ہوگی تو ہوگا کیا سنینے رہا یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارتگرے کاشانہ دین نباوی ہے اس بدھ کی پوجہ کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے کاشانے کو غارت کر رہے ہو دین کی امارت اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے ہو تو پھر ہمارے لئے میسج کیا ہے تو اقبال نے میسج دیا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے کہ تیرا بازو طاقت ہوگا جب تو وحدت کا سبق پڑے گا اور توحید کے سائے میں پوری امت اکٹھی ہوگی جغرافیائی تقسیموں سے نکل کے عرب عجم کی تقسیموں سے نکل کے توحید کے سائے تلے جب یہ فرزندان اسلام اس شناخت کے ساتھ کڑے ہوں گے تو پھر بازو مضبوط ہوگا اور تیرا دیس یمن شام اور یہ نہیں ہے تیرا دیس کیا ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے